دنیواد عدیق شمود ہے میں سب سے پہلے تو ہمارے دیش کے پردان منطری جی کو دنیواد دوں گا دیش کے اتیاس میں پہلی بات کرشی کے اوپر اتنے بڑے پیمانے پہ بجٹ میں آونٹن کیا ہے اور مجھے یاد آ رہی ہے میرے سکول کا وقت جو ہمیں جاگرفی کے کتاب میں پڑھایا جاتا تھا کسانی کو اتنم بتایا جاتا تھا نوکری کو مدھم بتایا جاتا تھا اور ویعاپار کو کرشت بتایا جاتا تھا ابھی سب الٹا ہو گیا ہے تو ہمارے پردان منطری جی نے پھر سے کسانی کو اتنم کرنے کے لیے بجٹ میں یہ پراہوزان کیا ہے اس لئے ان کو میں دھنیواد دیتا ہوں اور ہمارے دیش کی آبادی جب ہمیں آجادی ملی اکس وقت پیتیس کروٹ تھی اور ہمارا ایگریکلچر کا جڈی پی تھا سیونٹی پرسنٹ اب ہمارا ایگریکلچر کا جڈی پی ہے ایٹین پرسنٹ کانگریس نے اتنے سالوں میں اس دیش میں راج کیا ان کی ستہ تھی ستر پرسنٹ سے ایگریکلچر کی جڈی پی آٹھا پرسنٹ پر آگئی اور یہ لوگ ابھی ہم کو پوچھ رہے ہیں کہ کسانوں نے اتنی آتماتیا کر دی یہ ہوا یہ ہوا تو اس کی ساری جمعے داری تو ان کی ہے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لئے ہمارے پردان منطری جی نے کسان کی آئے دھگنا کرنے کے لئے دو آجار چودہ سے لے کے اب تک جو یوجنائے لائی ہے یہ یوجنائے کا لاب اٹھا کے ہمارا کسان آنے والے دنوں میں سخشم ہونے والا ہے جس میں پردان منطری ستائی یوجنائے ہے اسے انداتا کو ارجا ڈاتا بنانے کی سکیم ہے کارپورٹیو کے جریعے ڈیری ادھے کو بڑھاوا دینے کا پرستہ ہوئے ہیں دنن میں کسانوں کو کرانٹی کرنے کے لئے یوجنہ ہے اگلے پاس ورسوں میں دس ہزار نئے کسان اتپاہ دکھ سنگٹن بنانے کی یوجنہ ہے جیرو بجٹ فارمنگ کی یوجنہ ہے ابھی جیرو بجٹ میں چودہ تاریخ کے ممبئی سکال کے مہاراستہ کے پیپر میں نوچ چھپی تھی اس میں صوباش پالے کر بہو چرچت کسان پدھتی ہے جو ہمارے دیتی آئیوگ نے بھی ان کا پریزنٹیشن لے کے کچھ سجاؤ ان کے مادیم سے لئے ہے اسی طرح ہمارے بارہ مطی کا ایک کسان ہے جس کا نام ہے ملین ساونج اور انہوں نے عدیش مہدے دو منٹ ملین ساونج جنہوں نے چار سالوں سے جیرو بجٹ کھیتی کرنے کا کام کیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے مہینی بور راؤ پیپر میں نوچ چھپی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرا کسان کا جو اتپادن ہے وہ دیڑ گناہ ہو گیا ہے اور آنے والوں دنوں میں وہ دو گناہ ہو جائے گا اس لئے یہ ساری جو سکیمیں ہمارے پردان منٹری جی نے لائی ہے وہ سکیموں کے وجہ سے ہمارا کسام آنے والے دنوں میں سکشم ہونے والا ہے اس لئے کسانوں کو بڑھاوا دینے کے لئے ہمارے مکہ منٹری سنمان نے دیویندر فردسنی جی نے بھی چھترپتی شواجی مہارات کے نام سے کسان سنمان یوجنا چلائے اس میں تیس ہزار کروٹ کا رون ہمارے کسانوں کا ماب کر دیا سمات کیجئے دو منٹ دو منٹ میں سمات کی جا رہا ہوں سمات کیجئے ایک یا دو وقت کیوں میں میرے ایک شیطر میں پہتیس سال پہلے آرسہ ڈیم بنا وہ ڈیم میں ایریگیشن کے لئے انہیں کیانال ہی پورا نہیں کیا اس لئے کسانوں کے کھیتوں میں پانی جا نہیں سکا میں آپ کے مادیم سے کرسی منٹی سے بنتی کروں گا یہ کیانال کے لئے پردان منٹری سیچا یوجنا میں آپ اس کو پراؤدان کرے اور وہ کیانال میں سے کیانال بنایا اور کسان کے کھیتوں تک پانی پہنچانے کا کام کرے دوسرا میں یہاں پہ کہوں گا یہ ساری یوجنا جب کارغانیت ہوگی تو ہمارا کسان کہا جائے گا میں یہ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پردان منٹری جی نے اتنی سب یوجنا لائی تو ہمارے پردان منٹری جی کے من میں ایک سوال اٹھے گا آنے والے پانچ سالوں میں کہ ہمارا کسان کہا ہے جا کے جارہ دیکھنا چاہیے تو ہمارے پردان منٹری کہ ایک کسان کے پاس اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے پردان منٹری جی نے کہا کہ بھئیہ بتاؤ ہم میں طاقتور کون ہے تو ہمارے کسان نے کہا کہ سر میں طاقتور ہوں بردان منطری جی کو اچھا نے ہوا کہ میں بردان منطری ہوا ہمارا کسان بولتا ہے کہ میں طاقتور ہوں وہ تھوڑے آگے چلے گا اس کے پاس سے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا پھر اس کو پوچھا بھائی ابھی بتاؤ طاقتور کون ہے کسان نے کہا کہ آپ طاقتور ہو تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو آپ نے کہا کہ میں طاقتور ہوں یہ کیسے آپ نے بتایا اس وقت تو آپ نے کہا کہ میں خود طاقتور ہوں کسان نے بہت اچھی طرح سے جواب دیا کہ آپ کے یوجناوں کا ہاتھ میرے کھندے پر تھا اس میں میں طاقتور تھا کنٹلوڈ آنے والے دنوں میں ہمارے کسان کے کھندے پر ہمارے پردان منتری کا ہاتھ رہے گا اس لئے ہمارے دیش کا پردان کسان یہ طاقتور بننے والا ہے کانگریس کے سرکار کے کال میں ہمارے کسان کے کھندے پر ہاتھ نے رکھا جاتا تھا اس کے سر کو دبا کے کام کرنے کا کام کانگریس سرکار کرتے ہیں